پر تیر چلے دھوم برداشت کیسے کریں آپ دیکھئے حسینیت کیا سرداد سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ عزت حسین میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹا دیا اگر یہ حسینیت ہے تو آپ میں جتنے لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں آپ کیا ہیں اپنے آپ سے پوچھیں مجھے مت بتا پیر ہو یا مری بے نماز اپنے آپ سے پوچھیں وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے یہ بتایا جار تھوڑا سا تم نے اللہ اللہ کی ہے تمہارے چہرے پہ نور آ گیا ہے اور جس باہو کی ہر سانس میں اللہ کا نام رہتا ہے ہم آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کریں میں نے کہا تھا دس منٹ کے بعد میں آپ کو پوچھوں گا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جہاں جہاں درد تھا ہاتھ لگا کے دیکھیں جن کا درد ختم ہو گیا ہے جن کو سکون آ گیا ہے جن کو سرور آ گیا ہے جن کی بیماری بیماری نہیں گئی ہاتھ لگا کر جن کو فیض ہو گیا ہے اتنا اونچہ ہاتھ کھڑا کر لے دائیں بائیں پیچھے دیکھیں دیکھیں پیچھے مڑ کر پیچھے دیکھیں میرے بھائیوں جب تصور کرو ہمارا دین کتنی عزت والا دین ہے اللہ کا نام کتنا پاک نام ہے تو بیماری پاکیزگی تو نہیں ہے نا بیماری جنات جادو ابھی دس ربیل اول کو مسجد حسین جو دربارشی پر میں نے بنائی ہے پچیس اکڑ میں ہم نے وہاں محفل ملاد کیا تمہیں سرکار نے فرمایا اعلان کر دو جتنے جادو جنات والے آ جائیں ادھر ہی جل جائیں گے ہر چی کوئی کسی قسم کا حاضر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس کہہ دینا تم جادو جل جائے گا جنات کہہ دو جائیں گے میرے دوستوں تو حسینیت کیا ہے سر سجدے میں کٹایا جائے اور پھر حسینیت کیا ہے کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی تلاوت ہی کرے اب کتنے لوگ بیٹھے ہیں سب آشن لوگ ہیں اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں پیر و مرشد کے ہاتھ چوننے والے ہیں نارے لگانے والے ہیں اپنی فصلوں سے حصہ دینے والے ہیں مدارس کی مدد کرنے والے ہیں لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ یہ جو بچے تمہارے بچے ان کو تم نے کیا دیا ہے کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھتے ہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی یہ عقیدہ ہوتا ہے اسی عقیدہ کے ساتھ بیمار کی شفا کے لیے آپ قرآن سے مدد مانگتے ہیں تو مجھے اماندار سے بتائے جو قرآن پڑھنے سے پڑھانے سے بیمار کو شفا بھی جائے مرنے والے کی مغفرت ہو جائے تو جب یہ زندہ لاشے یہ چلتے پھرتے مردے اس قرآن کو اپنے لیے پڑھیں گے تو زندگی کا میار کیا بن جائے میں آپ سے پوچھنے کہا کر رکھتا ہوں باہو کا بیٹا ہوں غازی اب پاس کی نسبت خون رکھتا ہوں میں سوال کرتا ہوں ہم نے تو کربلا سے قربانیاں شروع کی ہیں بتاؤ تمہیں اتنے ظالموں نہیں کر سکے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآنی بنا دیتے کل مرنے والے باپ کی نماز جنازہ اگر اس کا اپنا حافظ قرآن ڈاکٹر وقیل ایسے جو جج جرنل بیٹا پڑھا رہا ہو آپ کے پلے ہے کیا ہے مجھے بتایا نہیں کل موت آ جائے اجرات کو موت آ جائے زمین کا مالک کوئی اور بن جائے گا گھر کا مالک کوئی اور بن جائے گا چار مہینے کی عدد کے بعد بیوی کسی اور سے دکا کرنا چاہے گی جو کر سکتی ہے تمہارے پلے کے آیا میرے بھائیوں میں نے مسجد حسین میں اتنی وسط کیوں رکھی ہے یتیم تو ہیں یتیم غریب تو ہیں ی غریب مگر مجھے تو لگتا ہے آپ جیسے باپ کیوں تھے آپ کے بچے بھی یتیم ہیں کیونکہ آپ ان کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں مدینے والے کا نوکر کیوں نہیں بنا رہے ہیں انہیں حسینی کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ آئیں میرے پاس پیسے میں مسجد کی جلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مسجد حسین کا دکھشہ دیکھیں موڈل دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں یہ ذرا سے سرک ٹوٹ پوٹ گئی ہے کتنا شور کر رہے ہیں آپ تو آپ کے تو دل کا معاملہ ہی خراب ہو چکے ہیں مسجد کی زیارت کریں سنیں فیصلہ کریں اور میں آج اس لیے سپیشل آیا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ اپنی بیٹیاں جن کے پردے کی میں زمانت دیتا ہوں جن کی عزت و عصمت کی میں زمانت دیتا ہوں تین مہینے کے بعد آپ کی وہ بیٹی جو میرے سلطان کے لنڈر پر آقا حسین کے مشن کے لیے تین مہینے مسجد حسین میں گزارے گی نا تین مہینے کے بعد وہی بیٹی آپ کی آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں آ کر عورتوں کی مجلس قیم کرنا تم وہ تمہیں بتائی گی قرآن کیسا پڑھتا ہے ناپ کیسے پڑھتی ہے دعوت دین کیسے دیتی ہے اور آپ کے وہ بیٹے پریمری پاس میڈل پاس میٹرک پاس ایف اے پاس ایف ایس ای پاس ماسٹرز تک کی میزے مداری لیتا ہوں یونیورسٹی کی ڈگری لے کر دوں گا باعزت ملازمت بھی دلواؤں گا تمہارا وہ بیٹا جو وہاں پڑھ کے آئے گا وہ بیرزگار نہیں رہے گا تمہیں کسی ایم این اے کے پاس ایم پی اے کے پاس کسی وزیر کے پاس نہیں جانا پڑے گا تجھے نبی کے نوکر کے در سے ہی فیض مل جائے گا آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ زلہ خوشاب ہے زلہ بکر ہے زلہ لیہ ہے زلہ جھنگ ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں زلہ سرگوتا ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے باہو کے قریب رہتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ آپ کے گھر میں بھی ایک ماں رہتی ہے تو اس کو جتنا آپ سے پیار ہے ساتھ والے گھر کے بچوں سے پیار ہوگا نہیں لیکن باہو بھی رحمت اللہ علیہ وینی کے جھنڈا اٹھا ہوئے ہیں مرشد بھی رحمت اللہ علیہ وینی کے جھنڈا اٹھا ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم کس کے بیٹے ہو ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کس کی بیٹی ہے جو آئے گا حسینی بننا چاہے گا ہم تن مندھن لگا دیں گے یہ سنیے گا اب حضرات مجھے امانداری سے بتائیں کیا جن بچوں کے باپ مر جاتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوتا ان کی جہداد یتیم بچوں کی جہداد پر سگے چچا قبضہ نہیں کر لیتے ہیں وہ معصوم بچے اور بچیاں دردر کی ٹھوکنیں کھا لے گئے ہم اس قدر دین سے دور جا چکے ہیں تو ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے ہر پیر سب کو پیسے چاہیں ہر عالم کو پیسے چاہیں لیکن اللہ کے فضل سے آپ جب مرید بن کر آتی ہیں عاشقِ باہو بن کر آتی ہیں آپ جو نظر النیاز ہمارے ہاتھ میں رکھتے ہیں حالانکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ زقاط یہ قریب کا حق ہے مسکین کا حق ہے لیکن حدیعہ نبی کے گھر کا حق ہے ہم نے تو وہ حق بھی انہی یتیموں پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے آپ کے دیوے نظرانے آپ کی محبتیں ہم تو انہی یتیموں پر خرچ کرتے ہیں مجھے بتائیے یہ پیری مریدی قیامت کے دن تمہاری عزت کا باعث بنے اور تمہیں پکارا جائے کہ حسینی آ جائے اور آپ کو حیرت لگو کہ میں کیسے حسینی بن گیا میں نے کون سا ایسا کام کیا پتہ چلے کہ وہ جو فلام ہو کے پھل پھر مرشد کی بارگاہ میں تم نے نظرانہ پیش کیا تھا وہ تو مسجد حسین میں لگ گیا تھا وہ تو مسجد حسین میں پڑھنے والے یتیوں پر لگ گیا تھا تو خدا کے لئے سوچئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس ہزار بچے بھی اگر آ جائیں تو پھر بھی بہت سارے آپ کے بچے ایسی ہوں گے جو نہیں پڑھ سکیں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے علاقے میں ایک ایسا ادارہ بنایا تھے جہاں بچیوں کی عزت کا تحفظ ہو اس کی ایفیلیشن میں دینے کے لئے یونیورسٹی کی ڈگری یہاں سے آپ کو ملے گی بڑھ جانا ہے سب کو چھوڑ کے چلا جانا ہے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا خالیات جاؤ گے اور اگر کچھ سودا مولا سے کر لو مدینے والے سے کچھ سودا کر لو تو میرے بھائیوں یہ سستہ ہے مہنگا نہیں ہے تو آج ظاہر میں صرف پنیری لگانے کے لئے آیا ہوں آج محبور کے دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا یا تم تو محرم میں بڑا جلسہ کیا کرتے تھے تو کہنے لگے آپ نہیں کرتے ہیں وہ جو لوگ چڑے گئے دنیا سے ان کی روحیں بھی شیئر پکارتی ہوں گی کہ محبور میں رہنے والے سو گئے ہیں گروٹ میں رہنے والے سو گئے ہیں نئے نئے فرقے بن رہے ہیں آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گے آپ کی اولادوں کو راستہ نہیں ملے گا کیا وقت نہیں آ گیا کہ آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ نہیں جیئیں گے تو خدا کے لئے ہیں تو مریں گے تو سرکار مصطفیٰ کی محبت میں میں آخر میں ایک دو نسکے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نور ملتا رہے یہ سبق پہلا سبق نمبر ایک آپ نے اپنے گھر کی ہر شام کا کچھ وقت اس شام کے ساتھ گزارنا ہے گھر آپ کا ہو تصور مدینہ کو چٹائی بچ جائے اور اس کا نام رکھ لیں دستر خان درود و سلام عقیدہ کیا ہو ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سو مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ آزام کے ساتھ درود و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے توجہ نہیں ہے ایک میں بیٹھتے ہیں جب میں کہوں وہ اشارہ کہوں پھر اٹھئے گا بیٹھ جائے گا تھوڑا سا ڈسٹرپنس نہ کریں تھوڑا سا تصور بنائیں ہم یہاں سے پڑھیں میری سماعت بھی اس کے بغیر کوئی کام نہ کر سکے اور نبی کی سماعت بھی ایسے ہی سمجھ جائے تو پھر ایمان کیا ہے عقیدہ یہی نہ چاہیے مجھے کہنے لگے آزام کے ساتھ لکھا کہا ہے کس صحابی نے آزام کے ساتھ درود پڑھا تو میں نے میں نے کہا بھئی جانا اب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات کا جواب پڑھیں یہ آزام کیوں دھی جاتی ہے کہنے لگا لوگوں کو نماز کے لئے بلائے جاتے ہیں خیعہ علی الصلاح خیعہ علی الفلاح تو یہ بلاؤہ ہے لوگوں کو نماز کے لئے بلائے جاتا ہے تو میں نے کہا میں نے نماز میں ہوتا کیا ہے اور بڑی بات کہنے والوں آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہے میں نے کہا یہ بتاؤ نماز میں ہوتا کیا ہے کہنے لگا جی نیت ہوتی ہے پھر اس سے پہلے بزو بھی کیا جاتا ہے پاک جگہ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر تقبیریں بھی کہنی پڑتی ہیں پھر سنا پڑنی پڑتی ہے پھر فاتح شیف پڑنی چاہتی ہے پھر قرآن کی صورت ملانی پڑتی ہے پھر رکوع کیے جاتے ہیں اللہ کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں سجدے کیے جاتے ہیں کیام کیا جاتا ہے میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے کہنے لگا سلام پڑھا جاتا ہے میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے کہنے لگا درود بھیجا جاتا ہے میں نے کہا درود میں کیا کیا ہوتا ہے کہنے لگا درود میں نبی پر بھی درود بھیجا جاتا ہے ان کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے نبی کی آبا و اجداد پر آپ کے جدی آلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھی درود بیجا جاتا ہے تو میں نے کہا تم تو بھی کہہ رہے تھے کس صحابی نے پڑا کس صحابی نے بیجا ارے بھائی جب ازان ہے ہی نماز کے لیے اور نماز میں نبی پر سلام بھیجنا واجب بھی ہے تو پھر تمہارا عقیدہ کیا ہو جہاں چاہیے یہی ہونا چاہیے نا کہ اگر نبی سن سکتا ہے تو نبی کو اللہ سلام بھیجوا رہے تو فخر کرو یار اپنے اہل سنت و جماعت ہونے یار رسول اللہ کے نعرے پر فخر کرو اللہ والوں کی محبت پر فخر کرو ناز کرو تو آپ نے ہر شام مدینہ والے کے نام کرنی ہے اور دسترخان درود و سلام سے جانا ہے اب جو باپ کہنے والی ہے باپ بھی بیٹھ جائے بیٹیاں بھی بیٹھ جائے آواز آواز کوئی بچے نہیں ہیں آج آپ کو بڑا ہونا پڑ گئے آپ جب آئے تھے تو بچے ہی تھے اب آپ بچے نہیں رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں مدینہ والے کے عاشق ہو گئے ہیں اب لینسی بھی ہو گئی ہیں عقل آ گئی ہے شعور آ گئے ہیں سوج بوجھ آ گئی ہے نبی کو ماننے کا سلی کا بھی آ گئے ہیں تو کتنی خوش نظیبی کی بات ہے باپ بھی بیٹھو بیٹیاں بھی بیٹھئے گانی رہ چل رہے ہیں نغمے نگ گونج رہے ہیں باپ بھی بیٹھا ہے بیٹیاں ماں بھی بیٹے بھی بھائی بھی بہنیں بھی اور وہ بہو بیٹھی ہیں بھی جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے اب تصور مدینہ میں ڈوب کر یہ عقیدہ بھی بنا لیجئے میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے الان کہتے کہتے اور زندگی میں برات آجائے درود پڑھتے پڑھتے پردہ اٹھ جائے نبی آجائے بیٹھا ان میں لوگوں کے باری آجائے جب بھی کوئی فوت ہو جائے سارا کچھ کرو محفلے میں رکھو لنگر بھی کھلاو لوگوں کو لیکن ایک آت دفعہ میں میرے کہنے پر سوالاک درود شریف ضرور پڑھا لینا پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو فیض ہو جائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک مدینے والے کی زیارت نہیں آگی اب یہ درود شریف آپ آدھے گھنٹے کے لیے پڑھیں گے جنب سارے گھر والے پڑھ رہے ہیں تصورِ بدینہ بنا ہو گئے اور یہ درود شریف کتنا ہوگا پانچوں کوئی پڑھ لے گا دوہزار پڑھ لے گا پانچ سو پانچزار پڑھ لے گا اور یہ درود پاک اگر آپ ایک نمبر اب دے دیں نمبر یہ آپ نے ہاتھ نہیں بڑھا نہیں یہ آپ کو خود دیں گے یہ نمبر ہے درود والا آپ کا موبائل اگر آج راتی مسلمان ہو جائے کیسا ہے بڑے بڑے استعانی کام ہوتے ہیں نا موبائلوں پہ رحمانی کام بھی دونا چاہیے اگر آپ کا موبائل مسلمان ہو جائے اور ہر رات کو آپ کے گھر سے دس ہزار دو ہزار پانچ ہزار درود شریف مرکز درود پڑھا رہا ہے جہاں ہمارے پاس روزانہ پینتیس کروڑ درود جمع ہوتا ہے پینتیس کروڑ اب مجھے بتائیے جب آپ کا دس ہزار دو ہزار پانچ سو درود اس پینتیس کروڑ میں شامل ہو تو برکت کا عالم کیا ہوگا نوست کہاں لے گئے تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے پینتیس کروڑ درود کا نور ملتا رہے گا حضرات میں انشاءاللہ بہت جل بھئی بروالے پکیو نا بولو جب محب پر والے ہاتھ کڑے کڑے یہ محب پر سے آئے گروٹا لے دیکھ لو کتنے میں صرف ادھا گھنٹا رکیاں رستے ادھے گھنڈے دا سر دیکھ لو انشاءاللہ اگلا بڑا اجتماع میں ان کو دے رہا ہوں تو مزہ تب ہے جب وہ صرف محب پر کا جلسہ نہ ہوں خشاب سے لے کر نور پر تھلت ہر طرف سے کافلے آ رہے ہوں اور اعلان یہ ہو رہا ہو کہ آج نبی کا عشق بٹھنے والا ہے اور باہو بانٹھنے والا ہے حضرات انشاءاللہ آپ سے ملقات بہت جلد ہوگی کال اور پرسو دو دن بھی میں دربارشی پر ہوں میرا اعلان ہے بڑا مازح اعلان کر رہا ہوں بڑے سے بڑا مست جن کوئی جادو جس کا کسی کے پاس توڑ نہیں میرے باہو نے چونکہ اعلان کر دیا ہے وہیں قید کر دیا جائے گا وہیں جلا دیا جائے گا کال آ جائیں پرسو آ جائیں اور جب جب میں ہوگا اس پر نمبر لکھا ہوئے آپ جب آنا چاہیں پہلے رابطہ کریں پوچھیں جیسے میں آج یہاں بیٹھا ہوں اگر کوئی وہاں مجھے ڈھونڈے گا تو میں دن نہیں ملسے گوں گا تو پہلے پتہ کر لینا ہے جتنے پرانے مرید سلطان العارفین حضر سلطان بہو کے بیٹھے ہیں درہا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ اب اگر یہ جتنے آپ ہیں اگر آج صرف دو دو بندے اور آپ لاتے کارکردگی تو زیرو بٹھا زیرو ہے ہے نا زیرو ہے نا آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے تھے یہ تو رزوانی صاحب نے محنت کیا اس عمر میں بھی وہ جوان ہو گئے ہیں اور تم جوانی میں بڑے ہو گئے حضرات انشاءاللہ آپ سے ملقات رہے گی یہ رابطہ رہے گا سلام پڑھیں گے اور سلام سے پہلے بہت سارے نوجوان جو پہلے بچے تھے اب جوان ہو گئے ہیں اور جوانی مستانی ہوتی ہے کدی کسی دان انہوں بکھے ہیں مست دان اٹھ مست ہوئے بکھے ہیں تو یہ جوانی مستانی ہے اب یوں سمجھنے کہ آج میں ان جوانیوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے جتنے اب تک بہت نہیں ہو چکے وہ سب کھڑے ہو جائیں دیو سلام کے لیے اور جو ابھی تک مرید نہیں ہیں وہ آگے آج ہیں یہاں بلکل سٹیج کے پاس ہیں کھڑے ہو جائیں گے